دل دکھانا بہت بڑا کتا ہے اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں اگر کسی کی آنکھ میں آنسو ذہن میں رکھئے گا کسی کی آنکھ میں آنسو آپ کے ستانے کی وجہ سے آئے یہ آنسو آپ کے لئے قرض بن گئے اب یہ اتارنا ہی پڑے گا آپ کو میں نے ابھی کل جمعہ میں ایک بات بتائی تھی اس کریم کا کرم میں کچھ باتیں اس کی طرف سے ایسی ذہن میں آ جاتی ہیں آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو رو ہسنے سے دل کو سکون نہیں ملتا رونے سے دل کو سکون ملتا یہ آپ پروگرام جو لافنگ کیا جو بھی آتے ہیں یہ ممکری کی پروگرام اور یہ سب دیکھے آدمی بہت میں جو فریش ہوتا ہوں انجوائی کر لیتا ہوں یہ کہہ کہہ لگانے کی محفلیں تو قرآن کہتا ہے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَدْكُ قَثِيرًا ہسو کام اور رو زیادہ رونے سے سکون ملتا ہے توجہ چاہوں گا خاص طور پر عالماء کی توجہ چاہوں گا رونے سے کیا ملتا ہے بولی ایسا جواب دیں گے تو کیا ملتا ہے رونے سے رونے سے سکون ملتا ہے رونے سے سکون ملتا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور بچہ اگر نہیں روتا گمسم ہوتا ہے تو اس کے سامنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کے آنسو نکل جائے وہ رو لے جی بھر کر جب رو لیتا ہے تو اس کو ریلیکس مل جاتا ہے سکون مل جاتا ہے تو رونا سکون کا ذریعہ ہے آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے اور گناہ آپ کو کاٹ رہے ہیں گناہ چھپ رہے ہیں آپ رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر لیں آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا رونا سکون کا ذریعہ ہے زیادہ رونے سے سکون ملتا ہے اور کہیں ہسنے میں اللہ نے سکون رکھا توجہ چاہوں گا کہیں ہسانہ گناہ اور کئی ہسانہ سواب لطیفے سے آپ کسی کو ہساؤ چھوٹے لطیفے گڑ کر یہ گناہ ایسا ہسانہ گناہ لیکن جب میں امام عشق و محبت کا شیر پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے ہیں اس سبسوں کی عادت پر لاکھوں سنا یعنی ایک طرف رولانا جو رونا جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے اور دوسری طرف ہسانہ سکون کا ذریعہ کوئی روتا ہوا بندہ پریشانی میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی اب وہ روتا ہوا ہستے ہوئے آپ کے پاس سے گیا اللہ آپ کو اس کے عمد میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا تو روتوں کو ہساؤ لطیفوں کے ذریعے نہیں تسلی کے ذریعے اور خود اپنے گناہوں پر نادیم ہو کر کے رو تاکہ تمہیں سکون کی دولت اللہ رب العزت جلل جلالہ عطا فرمائے ایسا کبھی نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کا عمل آپ کا کردار آپ کی گفتگو کسی کے دل کو توڑ دے دکھیں دل کی فریاد سنا کرو سنا کرو اور دل کسی کا نہ دکھاؤ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر جلو کیجئے گا موسیقی